اسلام علیکم سچ نیوز چیرمنٹ سی ڈی اے آمر احمد علی نے عدالت کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر ہائیوے کو بنانے جا رہے ہیں تاہم فنڈز کی کمی کا سمنہ ہے چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ سی ڈی اے کا اپنے ملازمین پر کوئی کنٹرول نہیں چیرمنٹ سے زیادہ کلرک تاکتور ہے چیرمنٹ سی ڈی اے نے کہا کہ جن کا تبادلہ کرتا ہوں وہ حکم امتنا لے آتے ہیں کرپٹ ملازمین اور افسران کے کیسز ایف آئی اے کو بھیجوا رہا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ آج تمام تبادلوں پر جاری حکم امتنا ختم کر دیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ ایسی سنتوں کو نہ چلائیں جو اسلام آباد کو آلودہ کریں بیرون ملک سے زائد المیاد اشیاء منگوائی جاتی ہیں دبائی والے اپنی ایکسپائر چیزیں پاکستان بھیجوا دیتے ہیں اسلام آباد کی اپنی فوڈ اتھارٹی بنائیں جو چیزوں کا جائزہ لے چیف جسٹس نے کہا کہ ائرپورٹ سے ایوانے صدر تک ہر جگہ قومی پرچم لگے ہونے چاہیے اسلام آباد میں کم از کم پچیس سے تیس ہزار لاہور میں پچاس ہزار کوئٹہ اور پشاور میں بھی دس بیس ہزار جبکہ کراتی شہر میں کم از کم ایک لاکھ قومی پرچم لگنے چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ آلودگی کے لحاظ سے اسلام آباد بدترین دارل حکومت ہے اس شہر کا کوئی میار تو بنائیں شہریوں کو سہولیات فراہم کریں لوگوں کے لیے بیٹھنے چلنے اور تفریح کی جگہ ہونی چاہیے یقینی بنایا جائے انڈسٹرل ایریا میں محولیاتی آلودگی کے خلاف قوانین پر عمل ہوگا عدالت نے میر اسلام آباد کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد والوں کو ٹرانسپورٹ کیوں نہیں دیتے کچھ نہیں کرنا تو کم از کم رکشے ہی چلا دیں تاکہ خواتین محفوظ سفر کر سکیں اب سڑکوں سے نکل کر اب سکائی اور زیر زمین ٹرین کی طرف آئیں چیف جیسس نے ریمارکس دیئے کہ ملک بھر میں بلدیاتی اختیارات کا سنگین مسئلہ ہے اور آرٹیکل ایک سو چالی سے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بلدیاتی اختیارات کا رونا صرف اسلام آباد کا ہی نہیں پورے ملک کا ہے عدالت نے سی ڈی ام لازمین کے تبادنوں سے متعلق نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کو دو ہفتے میں فیصلہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ این آئی آر سی وفاقی ترقیاتی ادارے کے تمام مقدمات کا فیصلہ چھ ماہ میں کرے سپریم کورڈ نے بلدیاتی اختیارات کی منتقلی پر سیکٹی داخلہ سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا کہ سیکٹی داخلہ پیش ہو کر بتائیں کہ آٹیکل ایک سو چالی سے پرعمل درامت کے لیے کیا اقدامات کیے سپریم کورڈ نے مارگلہ کی پہاڑیوں پر اسٹرون کرشنگ روکنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور کے پی کے حکومتیں فوری طور پر کرشنگ روکنے کے لیے اقدامات کریں جہاں کرشنگ ہوئی وہاں پر شجرکاری یقینی بنائی جائے وفاقی وزیر برا انسانی حقوق شیری مزاری کہتی ہیں بلکو منظوری کے بعد ایوان میں جانا چاہیے اسلام آباد میں بچوں پر تشدد پر پابندی ہے آئند کا آرٹیکل چادہ بچوں پر تشدد کے خلاف ہے فیڈرل ایریا میں کوپرل پانشمنٹ بینڈ ہے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب نے ہماری پوزیشن سے اگری کیا ہے وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں لاؤ منسٹری کو کہ یہ جو بل ہو رہا ہے وہ کیونکہ کیابنٹ کی اپروول آلریڈی ہو چکی ہے اس بل کو فائل کر دینا چاہیے اندرنیشنل اسیمبلی فوری طور پر اور اس کے ساتھ جو کاؤنسل آف اسلامیک آئیڈیولوجی نے ایک جنرل اپنین دیا ہے وچھ اس نوٹ بائنڈنگ وہ بھی ساتھ بل کے دے دے اور لیٹ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کہ اس قانون کو تو یہ آج فیصلہ ہم ویلکم کرتے جو چیف جسٹس صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ وہ اب ریٹن آرڈر میں دیں گے وہ آرٹیکل چودہ ان سپیرٹ اندر فل ایمپلیمنٹ ہو اسلام آباد ہائی کوٹ نے بچوں پر تشدد روکنے کے بل پر وزارت قانون سے بارہ مارچ تک جواب طلب کر لیا چیف جسٹس ہائی کوٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ سرعام فانسی دینے سے معاشفہ ٹھیک نہیں ہوگا انسانی رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے گلوکار شہزاد روئے کی درخواست پر سمات کی معروف گلوکار شہزاد روئے اپنے وکیل شعب الدین اوستو کی ہمراہ عدالت کے سامنے پیش جبکہ وزیر پر آئے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مصاری بھی عدالت میں پیش ہوئیں شہزاد روئے کے وکیل شعب الدین اوستو نے عدالت کو یاد دہانی کرائی کہ گزشتہ سمات پر عدالت نے حکومت کو کچھ ہدایات جاری کی تھی سرکاری وکیل نے بتایا کہ وزارت داقلہ اور آئی جی کی رپورٹ میں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں آئی چیف جسس اثر من اللہ نے استفسار کیا کہ قانون سازی کا کیا ہوا ڈاکٹر شیری مزاری نے بتایا کہ وزیراعظم نے بچوں کو جسمانی سزا پر مکمبل پابندی کا حکم دیا ہے اور بل بھی کابینہ سے منظور ہو گیا تھا لیکن وزارت داقلہ نے کہا کہ یہ وزارت داقلہ کے اختیار ہے وزارت داقلہ نے کہا کہ یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کانسل کو جانا چاہیے معروف گلوکار شہزاد روئے کہتے ہیں بل کا قومی اسمبلی میں جانا بہت بڑی کامجابی ہے اب بل کو براہ راست قومی اسمبلی میں بھیجا جائے گا سیکشن 89 ہے جو بچوں کو مارنے کا قانون ہے یہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا اب کیونکہ جب یہ پیٹیشن فانل ہو گی اور جو کپل پنشمنٹ کا لاؤ جو ہیومن رائٹس نے پیش کیا ہوا تھا اتنے عرصے سے اس کو ڈیریکٹ اسمبلی میں بھیجا جائے گا اور موسٹ پابلی جو انٹی اے منسٹری ہے اور جو اسلامی آئیڈیالوجی کانسل کی بات ہے وہ اس پر کپلچن نہیں ہے کہ ماں پر جائے تو یہ پل بہت عرصے بعد اب بہت نیسی اسمبلی میں چلا جائے گا جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھنا حکومت کا بھی شکریہ آدھا کروں گا ہیومن رائٹس کا بھی شکریہ آدھا کروں گا اور اب تمام میڈیا کا شکریہ آدھا کروں گا جو اس ڈیبیٹ کو زندہ رکھا ہوا ہے اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں مردان کے علاقے جلالہ میں مکان کی چھت گرنے سے تین بچے جانبہاق ہو گئے جبکہ ملبے تلے دبے پانچ افراد کو زخمی حالت میں نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا مردان کے علاقے جلالہ میں گھر کی چھت گر گئی ملبے تلے دب کر تین بچے جانبہاق جبکہ پانچ افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا جانبہاق بچوں میں آٹھ سال کی فائزہ چار سال کی سنہ اور شیرخار وقاس شامل ہیں کراچی شہر کو ضرورت کے مقابلے میں صرف تین تالیس فیصد پانی ملتا ہے ایم دی وارٹر بورڈ اصداللہ قان نے سچ ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ سپلائی کیے جانے والے پانی میں چوری بھی ہوتی ہے اور لائنوں میں رسکر ضائع بھی ہو جاتا ہے پانچ سو ملین گیلن کی شارٹیج ہے کمو بیش پانچ سو ساڑھے پانچ سو ملین گیلن کراچی وارٹرین شیف ریج بورڈ سپلائی کر رہا ہے اور اس شارٹیج کو کیونکہ یہ شارٹیج کافی ہے اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں دیکھیں گے تو کمو بیش کوئی فرٹی فائی پرسنٹ کے قریب یا فرٹی ثری پرسنٹ آپ کے پاس پانی ہمارے پاس موجود ہے اور رمیننگ سسٹی فائی پرسنٹ پانی آولابل ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ جو اسو کا شارٹیج ہے اس کو آنے والی گرمیوں میں اور جو ابھی ہمارے پاس ٹائم چل رہا ہے اس کے اندار ناغہ سسٹم ہم ایک کرتے ہیں ہم راشننگ سسٹم کرتے ہیں اور جو ہمارے من وٹی ایم کے والد ہیں اس کو ہم منٹین کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ہر علاقے کو پانی ملتا رہا ہے سب کو مساوی طور پر پانی ملتا رہا ہے وارٹر بورڈ ہمیشہ اس پالیسی کے اوپر کاربند رہا ہے کہ سب کو مساوی طور پر پانی ملتا رہا ہے اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم کسی بھی ایک جگہ کا لائن کو ہم بند کرتے ہیں تو وہ اگر دو دن کے بعد یا چار دن کے بعد وہاں پانی جانا ہے تو وہ لائن ڈرائے ہو جاتی ہے وہ اگر 33 انچ کی لائن ہے 66 انچ کی لائن ہے یا 48 انچ کی لائن ہے وہ لائن جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتی ہے جب دوبارہ سے اس کے اندر پانی دو دن کے بعد یا چار دن کے بعد جو بھی اس کا راشنن کا ٹائم ہے ہم دوبارہ اس کو کرتے ہیں تو میگزیمن پانی جو ہے وہ پہلے تو اس لائن کو فل کرنے میں یا پل کرنے میں خرق ہو جاتا ہے افغان امن معاہدے کی بات کریں تو افغانستان میں قیام امن کی کوششیں تیز ہونے لگیں امریکی صدر کے طالبان رہنماؤں سے طالفان ایک رابطے کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی نے بھی ملہ برادر سے ملاقات کر لی ظلم خلیلزاد کہتے ہیں کہ قیام امن کی رہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی ڈانلڈ چرم کے بعد ظلم خلیلزاد دھبی طالبان رہنماؤں سے رابطہ کر لیا امریکی نمائندہ خصوصی نے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ انہوں نے ملہ عبدالغنی برادر سے ملاقات کی ہے ملاقات میں فرقین نے قیام امن کی رہ ہمبار کرنے پر اتفاق کیا ہے ظلم خلیلزاد نے کہا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ دوہا معاہدے کے مطابق قیدیوں کے تباتلے کے لیے تجار ہے دونوں جانب سے تیشدہ تعداد میں قیدیوں کے رہائی کے لیے مکمل مدد فراہم کریں گے انہوں نے کہا کہ قیام امن میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی بین الافغان مذاکرات کے بروقت آغاز کو بھی یقینی بنایا جائے گا ظلم خلیلزاد نے افغان قام کو مخاطب کر کے کہا کہ قیام امن کا یہ سنہری موقع ہے سب کو ملک کا سوچنا چاہیے وزیر خارجہ شاہ میں مطقر ایشی کہتے ہیں بہت سی قوتیں آج بھی افغانستان میں امن نہیں چاہتی امریکہ طالبان معاہدے میں بہت سی رکاوٹیں حائل رہیں افغانستان میں انیس سال کی جنگ آسان نہ تھی افغان مسئلے کا حل کبھی بھی جنگ نہ تھا بلکہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں مختلف سٹیک ہولڈرز کو یکچا کرنا اور اس نقطے پر متفق کرنا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے اور آپ نے طاقت آپ نے وسائل آپ نے ٹیکنالوجی کو آرزما کے دیکھ لیا اور انیس سال سے یہ جو آپ کی کوشش ہے کاوش ہے وہ جاری ہے لیکن سہر حاصل نہیں رہی تو پھر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے اور ہم اس چیز کو ہمیشہ باور کراتے رہے پاکستان باور کراتا رہا کہ the best way forward is a negotiated political settlement دنیا قائل نہیں ہوتی تھی بلاخر ایک محل بنا اور اس پر لوگ قائل ہوئے کہ اس راستے کو ازمانے کی کوشش کی جائے بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں موسم کی بدلتی رتوں کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ ہماری ساتھی ہیں کر مہنور میراج کھلے آسمان تلے موجود ہیں سب سے پہلے ان سے جان لیتے ہیں کہ شہر اقتدار کا موسم کہتا ہے اور مہتمہ موسمیات کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی مہنور کیسا موسم ہے باہر کا جی کاشف اس وقت اسلامباد سٹوڈیوز کے باہر پارک میں موجود ہوں اور موسم کی رتوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ موسم نے لی ہے انگڑائی اور آسمان پر کالی گھٹاؤں کا سلسلہ برقرار ہے اور بودہ باندی بھی اس وقت جاری ہے مہتمہ موسمیات کے مطابق اگلے دو روز تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ ملک کے بلائی حصوں میں بارشیں اور یارہ باری سے جل تھر ایک ہو گیا ہے اور برف سے ڈھکے پہاڑوں پر بھی برہ باری کا سلسلہ جاری ہے جسے جاتی سردی لاچ آئی ہے سبائی دار الحکومت لاہار سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے ساہیوال، پاک پتن، شکرگڑ، چیچا وطنی، سیالکورٹ، کمالیا، فیصل آباد سمیت دیگر کئی شہروں میں گر چمک کے ساتھ بارش ہوئی ملک کے بالائی علاقوں، خبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بعض مقامات پر بارشیں اور بلند پہاڑوں پر برہ باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس سے سردی کی کم ہوتی ہوئی شدت میں یک تم اضافہ ہو گیا ہے محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ ہفتے بھی جاری رہے گا پیشکوئی کے مطابق اسلام آباد، خبر پختونخواہ، پوچوہار اور کشمیر میں موسلہ دھار بارشیں وقفے وقفے سے جاری رہیں گی کوئی تکے قریب واقع بلتستان کا تاریخی اور دل فریف سہتی مقام ہنہ جیل موسم تدیل ہوتے ہی سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا ہے وادی اکویچہ سے آٹھ کلومیٹر کی فاصلے پر واقعہ خوبصورتی اور رانائی کا ایک مجسم شہکار ہنہ جیل بلوچستان کا ایک ایسا دلکش سیاہتی مرکز ہے جہاں نہ صرف مقامی بلکہ بیرونی سیاہوں کا بھی ہر وقت حجوم رہتا ہے بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت مزا رہا ہے میں آج خود میرا دل میں چھا رہا تھا میں کام وہاں پہ بہتا ہے کوئی ٹھانی لیکن میں نے وہ کام چھوڑ کر انجوائیمنٹ کے لئے یہاں پہ آیا تو بہت مزا رہا ہے کافی رش ہے یہاں پہ بہت انجوائی کر رہے ہیں اور کافی بہت خوبصورت موسم بھی ہے وہ زیادہ لوگ بھی آئے ہیں جو بار لوگ جاتے مری اسلام آباد یہ جانے سے پہلے یہاں پر آ جائے یہاں انجوائی کرے وہ درس خوبصورت پہاڑ بھی ہے برباری کی وجہ سے برباری بھی ختم ہو چکہ ہم لوگ گھننے پرنے کے لئے یہاں پر واٹرز بھی ہیں اور پہاڑ کی طرف ان لوگ گھمتے سلفیاں لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ خوب انجوائی کرتے ہیں ہنجیل میں کشتی رانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے لیکن نیجی کشتیاں چلانے کے بجائے ہنجیل کے ترکیاتی ادارے ہی کے زیر احتمام کشتیاں اور موٹر بوٹس چلائی جاتی ہیں جو سیاہوں کو جیل کی سیر کراتی ہیں یہاں پر جھولے ہونے چاہیے یہاں پر پارچ وغیرہ بنانے چاہیے تاکہ جو دودھ درست لوگ آتے ہیں ان کے لئے انجوائیمنٹ ہو سکے تھوڑ ریفریشمنٹ ہو سکے کیونکہ یہ ایک تاریخی مقام ہے انچے انچے پہاڑوں کے درمیان میں پیالے کی طرح پیلی ہوئی ہنجیل قریباً ساڑھے سات مربع کلومیٹر ہے موسم سرما میں ہونے والی بارش اور برہباری کی بدولت یہ جیل سارا سال پانی سے بری رہتی ہے جیل اور سڑک کے درمیان پیلی ہوئی ڈلوان پر سیاہوں کے لئے سیڑیاں اور رہداریاں بنائی گئی ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر جیل کی خوبصورتی سے خوب لطفندوز ہو سکتے ہیں عبدالغنی کاکر اور اب بات کریں پی ایس ایل سیزن فائف کی پاکستان سوپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں آج پھر میچ کھیلا جائے گا جس میں کوئٹ اور پشاور کی ٹیمیں پنجاز مائی کریں گی اور میچ کی وجہ سے بارش کی وجہ سے میچ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے پاکستان سوپر لیگ کا اٹھاروہ میچ راول پینڈی کے انٹرناشنل کرکٹ سیڈیا میں کھیلا جائے گا کوئٹا گلایڈییٹرز اور پشاور ظلمی کے درمیان میچ کا وقت ساتھ وجہ ہے لیکن محق میں موسمیات کا کہنا ہے کہ میچ بارش کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے دو نوٹی میں روا سیزن میں بھی ایک بار مدے مقابل آ چکی ہیں جس میں پشاور ظلمے کو فتح حاصل ہوئی تھی محنور بہت شکریہ آپ کا باہر سے مرسط موجود تھی اور باہر موسم کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے دورے پر آئے اسلام مالک تنظیم کے وفد نے لائن آف کنٹرول کا دورہ گیا وفد کو بھارت کی جوہریت اور اشتیال انگیزیوں سے آگاہ کیا گیا اوائی سی کے چھے رکنی وفد کا لائن آف کنٹرول کا دورہ ایلو سی کے صورتحال کا خود مشاہدہ کیا آئی اس پی آر کے مطابق اوائی سی وفد نے ایلو سی کے چکوٹی سیکٹر کا دورہ بھی کیا وفد نے لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا مشاہدہ کیا آئی اس پی آر کے مطابق وفد کی قیادت اوائی سی کے سیکٹری جنرل کے خصوصی نمائندے یوسف الڈوبے نے کی اوائی سی کے وفد کو بہارتی اشتعال انگیزیوں بالخصوص شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے بارے میں آگاہ کیا گیا آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ اوائی سی وفد کے دورے کے حوالے سے پاک فوج کا شکری آدھا کیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فاجی محاصل اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدامات ہیومن رائٹس اسوسییشن آف امریکن مائنورٹی نے اقوام متحدہ کو پیش کیا گئے تحفظات کو تسلیم کر لیا جنیوہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کانسل میں ہونے والے سیمینار میں اعرام تنظیم نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے تحفظات سے کانسل کو آگاہ کر دیا اور سختیاں بڑھ رہی ہیں بھارت اپنے کالے قوانین کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گرفتار کر کے انہیں سزائیں دے رہا ہے جبکہ یاسین ملک اور شبیر شاہ کو بلاوجہ گرفتار کیا ہوا ان پر بولنے پر بھی پابندی ہے جمہوریت کا دعویٰ کرنے والا بھارت نے ظلم کی انتہا کر دی بین الاقوامی تنظیم احرام نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ بھارت سے کشمیریوں کو نجات دلوائیں سلامتی کانسل نے احرام کے تحفظات کو بحث کے لیے منظور کر لیا اقوام متحدہ انصاف کا علم بردار ادارہ ہے جو انسانیت کی تظلیل برداشت نہیں کرتا اقوام متحدہ انسانیت کے ساتھ کیگی زیادتیوں کا نوٹس لے گا تاکہ انصاف کا بول بالا ہو عوام کی تظلیل اور قتل و غارت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی موڈی کیوں نفرتیں باٹتے ہوئے اقدامات سے لوگوں کو تقسیم کر دیا بھارت کے پنڈت نے اپنے وزیراعظم کو آئینہ دکھا دیا اٹھالیس گھنٹے میں روجنام تو بند ہوگا چاہے پولیس آپ کی یہ سارا دیش آپ کا سارا دیش آپ سے پیار کرتا ہے کیوں نفرت کی بیچ بور ہے میں انت میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے دوست نرین بابو پرکرتی صدی و ہنسا کا فل دکھ دیا کا فل آنند پرساتی رہتی ہے اس کے خلاف میں جانتا ہوں یہ دیش آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ آپ کی پاس تین سو تین لوگ لیکن اس کائنات کی شکتی کو آپ جانتے ہیں آپ کو تو اچھے سے پتا ہے اٹھال جی کی موت کیسے ہوئی ہے بول دوں میڈیا پر لار ٹپکتی رہی ہے انت میں دو دنوں تک آپ نے ایمچ میں چھپائے رکھا ان کی موت کو معلوم ہے ایسی موت مرنا چاہتے ہیں اچھے انسان من کے مرنا دنیا روئے ہنسٹے ہنسٹے جائیے گا کبیرہ جب ہم پیدا ہوئے جگ ہنسے ہم روئے ایسی کرنی کر چلو ہم ہنسے جگ روئے ایسی مرو گے لار ٹپکاتے ٹپکاتے آپ کو اچھا نہیں لگے گا یہ رام مندر کا سپنے کی سکرپٹ کس نے لکھی تھی اٹھال جی نے اس کے ندیشک کون تھے آڈوانی جی اور آپ اس کے مارکیٹنگ ہیڈ تھے یاد ہے نا اسی رد پہ کھڑے ہوکے چلاتے تھے آپ مجھے تو ایک ایک درشت یاد ہے مجھے وہ بھی یاد ہے پچیس یون انیس سو پچھتر کی رات درمیانی رات جب کلیکٹر نے مجھے بلایا تھا اور آبادی پر بھگ گئے تھے مجھے ایک ایک درشت یاد ہے نیزر بابو میں بھولا نہیں ہوں لاہار ہائی کورٹ میں سرجیکل ماس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے سرجیکل ماس کی قیمت کے تائین اور دستیابی کے لئے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس محمون رشید شیخ کی درخواست پر سمات کی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ماس کی قیمت کا تائین کرنا وفاقی حکومت کا اختیار ہے اجلاس کے بعد ماس کی قیمت کے تائین کے لئے وفاق کو خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس نے قرار دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی تک پنجاب میں کرونا کا کوئی کیس نہیں کاروائی کا مقصد عوام کو آگاہی دینا اور حفاظت اقدامات کو یقینی بنانا ہے کرونا وائرس سے آگاہی کے لئے میڈیا پر مہم چلائی جائے اس سے قبل دیں گی مچھر سے بچاؤ کے لئے بڑی مؤثر میڈیا مہم چلائی گئی دیپٹی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے اسمبلی پہنچنے کے بعد قیمت کا تعیون کیا جائے گا کاروائی کے بعد عدالت نے سرجیکل ماس کے قیمت کے تعیون اور دستیابی کے لئے اقدامات کی ریپورٹ سمیت چیف سیکریٹری پنجاب سے کرونا وائرس سے عوام کو آگاہی کے بارے میں ریپورٹ طلب کر لی آئیک اور سٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر چکی ہیں ساتھی اینکر محنور میناج جی کاشف خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے اپنے شہریوں کے عمرہ ادا کرنے پر آرزی پابندی آئیت کر دی اقدام کرونا وائرس خادشات کے باعث اٹھایا گیا سعودی عرب میں کرونا وائرس کیس ریپورٹوں نے کے بعد ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں سعودی شہریوں کو آرزی طور پر عمرے کی ادائیگی سے روک دیا گیا یہ فیصلہ آرزی ہے اور صورتحال بہتر ہوتے ہی یہ پابندی ہٹا دی جائے گی سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے کرونا وائرس کے پیش نظر عمرہ دائیگی پر آئیت کی گئی پابندی میں اکتیس مارچ تک توسی کر دی گئی ہے اس فیصلے کے بعد سعودی ارلائن نے کراچی لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک کے تمام ائرپورٹ کے سٹیشن مینجرز کو آگاہ کر دیا ہے کہ اکتیس مارچ تک عمرہ زائرین کی تمام ٹکٹس منسوخ کر دی جائیں مسافروں کی منسوخ شدہ ٹکٹس کی ری فنڈنگ کے لیے سعودی ارلائن سیلز سپورٹ سینٹر سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے محلی کرونا وائرس کا زور ٹوٹنے لگا لوگ تیزی سے سہتیاب ہو کر گھروں کو روانہ ہونے لگے وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد ترے پن ہزار چھ سو ترانوے تک پہنچ گئی دنیا بھار میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کا زندگی کی جانب سفر تیزی سے جاری ہے ازاروں افراد وائرس کو شکست دے کر زندگی کی جانب لوٹنے میں کامیاب ہو چکے ہیں تازہ معلومات کے مطابق دنیا کی اسی ممالک میں کرونا وائرس کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا ترہیسی ممالک میں نئی ہلاکہ سامنے نہیں آئی چین میں اب تک باون ازار دو سو آٹھ افراد سے ادھیاب ہو کر معمول کی زندگی گزار رہے ہیں اٹلی میں دو سو چھہتر ایران میں پانچ سو باون اور ڈائمن پرنسز جاز میں سے دو سو بارہ افراد وائرس کو شکست دے چکے ہیں جاپان میں تین تالیس فرانس بارہ جرمینی سولہ سنگاپور میں انہتر ہنگ کانگ میں سین تیس ملیشیا بائیس تھائیلنڈ اکتیس اور تھائیوان میں بارہ مریض سے اتھیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے کرنا نہیں مقابلہ کرنا ہے آئی ایم ایف نے کرونا وائرس سے نمچنے کے لیے پچاس بلین ڈالرز کے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا امریکی پارلیمنٹ بھی مدد کو میدان میں آگئی عالمی ادارے جدی ٹیکنالوجی سمیت تمام دستیاب وسائل بروے کا اعلانے کو تیار ہیں کرونا وائرس سے نمچنے کے لیے آئی ایم ایف اور امریکی پارلیمنٹ بھی مدد کے لیے میدان میں آگئی آئی ایم ایف نے کرونا وائرس سے نمچنے کے لیے پچاس بلین ڈالرز کے امدادی پیکج کا اعلان کر دیا آئی ایم ایف کی مانیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ بین وقوامی اداروں اور حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں جن غریب مبالک میں صحت کا نظام کنزور ہے وہاں خاص طور پر توجہ دے رہے ہیں عالمی ادارے ہنگامی مالی مدد پولیسی ساز مشورہ اور ٹیکنالوجی امداد سمیت اپنے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کو تجار ہیں امریکی پارلیمنٹ کے ایوان زہری میں ملک میں کرونا وائرس کی روک تھام میں مدد کے لیے آٹھ ایشادیت تین ارب ڈالر کے ہنگامی فنس مطالق بل منظور ہو گیا اور منظوری کے لیے سینٹ میں بھیج دیا گیا ایوان میں اس بل پر ووٹنگ ہوئی بل کے حق میں چار سو پندرہ دنیا کے مختلف ممالک میں شہریوں کے متاثر ہونے کے بعد تعلیمی نظام بھی درہم برہم ہونے لگا دنیا بھر کے تیس کروڑ بچوں کو سکولز جانے سے روک دیا گیا اچھلی فرانس جنوبی کوریا چین اور متحدہ عرب امارات میں سکولز بند کر دیا گیا کرونا وائرس نے پنجے گاڑے تو کاروبار تعلیم اور صحیح سمیت متعدد شعبہہ زندگی بری طرح متاثر ہوئے چین سے ہوتا ہوا کرونا وائرس اسی ممالک تک پہنچ گیا اس مرڈز کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا کے تیرہ ممالک میں سکولز بند ہو چکے ہیں سکولزوں کی بندش کی وجہ سے دنیا بھر میں تقریباً تیس کروڑ بچے آرزی طور پر تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو گئے سکولزوں کی بندش کا تازہ ترین قدم یورپ کے سب سے زیادہ متاثرہ ملک اتلی میں اٹھایا گیا جہاں حکومت نے دس روز کے لیے تمام تعلیمی دارے بند کرنے کا اعلان کیا ہے جنوبی کوریا میں تیس مارٹ جپین نے اپریل کے آغاز تک جبکہ فرانس میں بھی اس ہفتے متاثرہ علاقوں میں واقعے ایک سو بیس سکول بند ہیں متحدہ عرب امارات میں وزارت تعلیم نے محلک وائرس سے درپیش خطرے کے پیشن ازر ملک بھر میں ایک ماہ کے لیے تمام سکول بند کرنے کا فیصلہ کر لیا چین میں تمام سکول غیر موینہ مدت کے لیے بند ہیں جبکہ پاکستان کے سوبہ سندھ میں تیرہ مارچ جبکہ بلوچستان میں پندرہ مارچ تک سکول بند رہیں گے وفا کی وزیر فواہ چادری نے کہا ہے کہ صحافی عزید میمن کے قتل کے معاملے پر سندھ حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے جب مبیشنہ قاتل خود تفتیش کے نگران ہو تو انصاف کیسے ہو سکتا ہے وزیر برائی سائنس ان ٹیکنالوجی فواہ چادری نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی تین دن قبل عزیز میمن کے بھائی سے بات ہوئی تھی وہ اپنے بھائی کے قتل کی تفتیش سے مکمل طور پر غیر متمائن تھے جب مبیشنہ قاتل خود تفتیش کے نگران ہو تو انصاف کیسے ہو سکتا ہے سندھ حکومت اس معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کرے مقدول ان کو مجرم ٹھہرا کر گیا ہے اتنی آسانی سے یہ لہو مٹے گا نہیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پہلے دن شیری مزاری اور میں نے سپیکر قومی اسمبلی سے درخواست کی تھی کہ عزیز میمن کے قاتل کی تفتیش وفاقی ایجنسی کو کرنی چاہیے قاتل کے پس منظر میں جو حقائق چھپے ہیں ان کی روشنی میں سندھ پولیس تفتیش کر ہی نہیں سکتی فواہ چودری کا مزید کہنا تھا کہ سندھ پولیس کا قتل کو طبی موت قرار دینا قبل مضمت ہے مقتول خود قاتل بتا کر گیا ہے ایسے کیسے خاموش ہو جائیں سندھ کے کرتا دھرتا اتنی آسانی سے اس قتل سے نہیں بچ سکتے اور فیصل آباد میں ڈی جی پی ایچ اے کی ناکس کار کردگی جائے گا آج جی بلکل اس وقت میں کنال پارک میں موجود ہوں اور ڈی جی پی ایچ اے کی باد انظامی کے باعث جو ہے بلکل کنال پارک کے خندرات اور ویرانوں کا منظر پیش کر رہے ہیں جگہ جگہ گندگی کے ڈیر جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں گندے پانی کے طلاب اور چہل لگے ہوئے اور اس کے ساتھ جولے جو ہیں وہ ٹورپورڈ کا شکار ہیں سیٹے گائب ہیں اور کافی خرچہ کرنے کے بعد شہریوں کے لیے جو سہولت بنائی گئی تھی وہ بلکل شہری اسے محروم ہے شہریوں کے یہ کہنا ہے کہ یہ نشہیوں کی ماجگاہ بن چکے ہیں اور شہری خوف کے مارے یہاں نہیں آتے کہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ واردات نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ کلین این گرین مہم جو ہے بلکل اس کو سبوتاز کیا جا رہا ہے اور کلین این گرین مہم کی نکامی کا بحث بن رہے ہیں پی ایچ اے حکام ہمارسہ شہری موجود ہے وہ کیا کرتی اسلام ہوں پی ایچ اے حالے نے تباہی کرتی ہے مطلب کہ پارک دے حالات صحیح نہیں ہے گئے نشکوڑے کا رکٹ کا ڈے لگا ہوا ہے نشہیوں کا دیرہ بنا ہوا ہے مطلب کہ کھنڈر بنا پڑا ہے پارک اس کی کوئی سولت نہیں ہے ڈی ای جی اتنی بڑے تنخواہیں لیتے ہیں مطلب کہ کیا کرتے ہیں مطلب کہ اتنے پیسے کماتے ہیں شہریوں کو کوئی سولت نہیں ہے آجے بڑے جی بلکل جیسا کہ آپ شہری کی گفتگو سن رہے تھے شہری کا یہ کہنا ہے کہ ڈی جی پی ایچ اے سمیت دیگر ملازمین جو ہیں لمبی لمبی تنخواہیں تو لیتے ہیں لیکن وہ شہریوں کی سہولت کے لیے کوئی اقدمات نہیں کرتے کنال پارک جو ہے وہ بلکل خندرات کے مندر پیچ کر رہا ہے اور شہری جو ہیں وہ سستی اور میاری سہرو تفریقی سہولت سے محروم ہے شہریوں نے برپور مطالبہ کیا ہے قمت پنجاب سے کہ وہ اس حوالے سے خصوصی نوٹس لیں اور فیصل آباد میں پارکوں کی بدحالی جو ہے اس حوالے سے ڈی جی پی ایچ اے کو پابند کریں کہ وہ ان کی بہتری کریں اور یہاں شہریوں کو جو ہے میاری سہرو تفریقی اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ پاکستان ریلوی کی جانب سے ملک بھر میں چلنے والی اکیس مسافر ٹرینوں کے قرائے میں کمی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا قرائے میں کمی کا اطلاق ٹرینوں کی صرف نو مارچ سے ہوگا رپورٹ کر رہے ہیں نبیل نقوی تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اس دور میں پاکستان ریلوی کی جانب سے اپنے مسافروں کے لیے ہلکا سا ریلیف پاکستان ریلوی نے ایسی بزنس اور ایسی سٹینڈرٹ کے قراؤں میں عارضی طور پر کمی کر دی مسافروں کو ریلیف نو مارچ سے آٹھ مہی تک دیا جائے گا دو ماہ کے لیے ہونے والی کمی کو مسافروں نے عوام کے لیے ایک اور لولی پاپ قرار دے دیا عوام کے لیے صرف ایک لولی پاپ ہی ہے اس میں قرائے کمی تو نہیں ہے ہمیں ایک متوسط سب کے لیے جونسہ ہے وہ قرائے کی مزید کمی کرنے چاہیے کہ جڑا ریلوی جب مشتے لینا وہ سیاست دارے انہوں ریلویے تعلق ہوئے نہیں ہے یہ تو نہ ہونے کے مارے یہ تو ویسے ہی دکھلاوا ہے ایسا تھوڑی ہے بہت مہنگائی ہے مسافروں کو بزنس کلاس اور ایسی سٹینڈرٹ میں دس فیصد ایک طرفہ جبکہ پچیس فیصد دو طرفہ بکنگ کروانے پر ریایت ملے گی پاکستان ریلویے کی جانب سے جاری ہونے والے مراسلے کے مطابق عوام ایکسپریس ملتان ایکسپریس رحمان بابا اور کراچی ایکسپریس سمیت دیگر ٹرینوں پر ایڈوانس بکنگ پر مسافروں کو ریایت دی جائے گی مسافر کہتے ہیں کہ ریلیف کی زیادہ ضرورت ایکانومی کلاس میں سفر کرنے والوں کو تھی سٹینڈرٹ کی کوچز میں ریلیف تو یا عام آدمی کے لیے تو کوئی اتنا فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ ایکانومی میں زیادہ ایکانومی میں سفر زیادہ کرتے ہیں سٹینڈرٹ میں تو کم لوگ استعمال کرتے ہیں ایکانومی میں بھی ہونا چاہیے اس کا میرے خیال میں تو پچیسی یا اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے بلکہ ٹھیک ہیں تو بہت زیادہ ہائی پرائیس پر سیلے گئی ہیں اب تو مراسلے کی کوپی ڈی ایس ریلوے کی جانب سے ملک بھر کی ڈی ویونوں کا ارسال کر دی گئی پاکستان ریلوے کے مسافر شیخ رشید سے بڑے ریلیف کی امید لگائے بیٹے تھے اس لئے مسافروں نے اس معمولی سے ریلیف کو اونٹ کی موں میں زیرہ قرار دیا ہے کیمرہ من عبد الرحمن کے ساتھ نبیل نقوی سچ نیوز لاہور تحیم یار خان میں کمسن چور جولری شاپ میں مالک کی آنکھ میں دھول چھونکر لاکھوں روپے مالیت کے زیورات چورا کر فرار ہو گیا سی سی ٹی وی فوٹیج سچ نیوز نے حاصل کر لی چوری کی واردات تھانہ سیٹی کی حدود صادقہ بازار میں پیش آئی فوٹیج میں نو عمر لڑکے اللڑکی کو جولری شاپ میں واردات کرتے ہوئے واسطہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے زیورات چورانے بارے لڑکے کے ساتھ آنے والی لڑکی پہلے دکاندار کو باتوں میں الجھا کر پانی مانگنے کا بہانہ کرتی ہے جبکہ دکاندار کے کاؤنٹر سے ہٹتے ہی ایک لڑکا دکان میں داخل ہوتا ہے اور بہت ہی چلاکی سے کاؤنٹر میں موجود سونے کے سیٹ نکال کر رفو چکر ہو جاتا ہے دکاندار کے مطابق چوروں کے دنے دکان میں اسے پانچ لاکہ کا سونہ چوری کیا تاہم دکاندار کو چکمہ دے کر واردات کر کے فراغ ہونے والے چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس چہرے شناکت ہونے پر ان چوروں کی تلاج شروع کر دی گئی ہے امریکی صدارت انتخابات کی دار میں سابق نائب صدر جبائیڈن نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی مائیکل بلومبرگ بھی جبائیڈن کے حق میں دست بردار ہو گئے جبائیڈن کے حق میں دست بردار امیدواروں کی تعداد تین ہو گئی ہے امریکی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار بننے کی دور میں سابق نائب صدر جبائیڈن نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے لیے کانٹے کا مقابلہ جواری ہے سابق نائب صدر جبائیڈن تیزی سے عوام میں مقبولیت پر رہے ہیں نیو یارک کے میئر مائیکل بلومبرگ بھی جبائیڈن کے حق میں دست بردار ہو چکے ہیں امیدوار جبائیڈن کا کہنا تھا کہ صدارتی نامزدگی کے لیے بلومبرگ کی حمایت اور مالی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں سابق امریکی صدر جبائیڈن کے حق میں دست بردار امیدواروں کی تعداد تین ہو گئی سوپر ٹیوزڈے پر جبائیڈن نو اور برنی سینڈر صرف تین ریاستوں میں کام شاب ہوئے جبائیڈن کو پانسو چھاسر جبکہ سینیٹر برنی سینڈر کو اب تک پانسو ایک ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہے سابق سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ پیروڈیز ڈیکوبار انتقال کر گئے سابق سیکرٹی جنرل کی عمر سو سال تھی پیروڈیز ڈیکوبار کا قیادت کرنے والے لاتینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے واحد رہنما تھے سرد جنگ کے دور میں انہوں نے واشنٹن اور ماسکو کے درمیان پلک کا کردار ادا کیا اور جنگ ختم کروانے میں کردار ادا کیا باہمت خاتون کا امریکی اعزاز جلیلہ حیدر کے نام سوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سماجی کارکن جلیلہ حیدر کو سالانہ انٹرنیشنل ومن کورج ایوارٹ سے نوازا گیا سماجی کارکن جلیلہ حیدر کو خواتین کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دینے کی وجہ سے نامزد کیا گیا تھا پاکستان کے سوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی انسان حقوق کی معروف وکیل اور کارکن جلیلہ حیدر نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا وہ دنیا بھر میں غیر معمولی خدمات انجام دینے والی بارہ خواتین میں شامل ہیں سماجی کارکن جلیلہ حیدر سمیت دنیا بھر سے بارہ خواتین کو سرانہ انٹرناشنل ویمن کورج ایوارٹ سے نوازا گیا امریکی سیکریٹی آف سٹیٹ کے ایوارٹ کے لیے جلیلہ حیدر کو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے پر نامزد کیا گیا تھا سماجی کارکن جلیلہ حیدر نے ویدہ ہیومنز پاکستان کی بنیاد رکھی جو بچوں اور خواتین ان کو مواقع پیدا کرنے کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم ہے جلیلہ حیدر غربت سے متاثرہ خواتین کو مفت قانونی معاونت فراہم کرتی ہیں پاکستان کے علاوہ افغانستان ارمینیا آزربائیچان برکینہ فاسو چین مالائیشیا نکارا گوہ شام یمن اور زمبابوے سے غیر معمولی خدمات انجام دینے والی خواتین کو ایوارٹ کے لیے نامزد کیا گیا تھا ایک اور امارت گھر گئی ہے رزویہ تھانے کے قریب پانچ منزلہ امارت کے ملبے تلے متعدد افراد دب گئے ہیں اسے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقدیر آنہ سے جی عبدالقدیر آگاہ کیجئے گا ہاں جی بالکل کراچی میں جو ہے ایک بارکر ایک اور بوسیدہ امارت وہ زمین بوس ہو گئی ہے یہ پانچ منزلہ امارت ہے اور یہ کراچی کا علاقہ ہے نازم آباد گل بہار جہاں پر یہ رزویہ کا علاقہ ہے وہاں پر رزویہ تھانا بھی واقع ہے اس کے قریب یہ امارت پانچ نہیں یہ امارت جو ہے اس میں گری ہے اور اس میں صحیح جو ہے افراد جو ہے اس میں رہائش تذیر ہیں اور افضائی معلومات کے کتابی ایک پیر ملبے تلے جو ہے متعدد افراد دقیم ہو گئے ہیں اور ابھی تو کوئی حتمی تعداد کاملے نہیں آئی ہے لیکن دوسری جانی بھی اندادی جو ادارے ہیں انہوں نے اندادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں ایمبولنس بڑی دانت وہاں پر پہنچی ہیں اور دیگر ریٹسی اداروں کے جو مشینری ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچائے جا رہی ہیں اور جو تکمی ہیں انہیں اسپتال دن ہیں وہ متفق کیا جا رہا ہے عبدالقدیر آنہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ والے ڈیلسٹن نے اپنا ایوارڈ ساتھ ہی کھلاڑی رومان رئیس کو دے دیا بلاغنگ سائٹ ٹویٹر پر رومان رئیس نے کوئٹا گلیڈیئٹرز کے خلاف میچ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جنوبی افریقہ کے فاسٹ بولر اور پی ایس ال میں اسلامبہ یونائٹڈ کی نمانگی کرنے والے ڈیلسٹین کے ہمرا ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ رومان رئیس کو اپنا ایوارڈ دے رہے ہیں رومان رئیس نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ڈیلسٹین کے ساتھ ایک فین بوائی کا لمحہ ڈیلسٹین کی جانب سے رومان کو دیے جانے والے ایوارڈ پر انہوں نے ڈیلسٹین کا شکریہ ادا کیا اور انہیں لیجنڈ قرار دیا رومان رئیس نے ڈیلسٹین کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کے ساتھ بولنگ کراتے ہوئے انہیں فخر محسوس ہوتا ہے اور جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو تین ماچز پر مشتمل وان جے سیریز میں دو صفر سے شکست دے دی ہے سیریز کے دوسرے مقابلے میں ساؤت افریقہ نے آسٹریلیا کو چھے وکیت سے ہرا کر سیریز اپنے نام کی آسٹریلیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ پچاس آورز میں دو سو اکتر رنس بنائے آسٹریلیا کی جانب سیرین فینچ نے ستاسی گیندو پر انتہ رنس اور ڈی آر کے شوٹ نے تیراسی گیندو پر انتہ رنس کی نمائیہ اینکس کھیلی جبکہ جنوبی افریقہ نے اٹھالیس اشاریہ تین آورز میں چار وکیتز کے نقصان پر بہ آسانی حدف حاصل کر لیا جنوبی افریقہ کے ہرینچ نے باون گیندو پر اکامن رنس بنائے اور جانے مان ملین ایک سونتالیس گیندو اوپر ایک سونتالیس رنس کی نمائیہ اینکس کھیلی تین ماچز پر مشتمل سیریز کی ابتدائی دو مقابلوں میں جنوبی افریقہ کو فتح حاصل ہوئی تاہم سیریز کا ایک اور میچ ابھی باقی ہے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا تیسرا اور آخری میچ سات مارچ کو کھیلا جائے گا سچ نیوز سٹوڈیو سر فلوقت اتنا ہے کچھ جیدر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی